موسیقی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین سلام علیکم و رحمت اللہ میں سیدہ انعم زہرہ آپ سب کا انعم زہرہ اوفیشل یوٹیوب چینل میں استقبال کرتی ہوں ناظرین و سامعین ہماری آج کی ویڈیو خصوصی ان لوگوں کے لیے ہے ان مؤمن و مومنات کے لیے ہیں جو بہت ہی پریشان ہیں ہر ایک کی الگ الگ پروبلمز ہیں الگ الگ حاجتیں ہیں اور خواہشیں ہیں انشاءاللہ خلوص دل اور خالص نیت سے مکمل اور مستحکم عقید و یقین کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں انشاءاللہ سب کی مرادیں و حاجتیں ضرور بزرور قبول ہوں گی مومنین ہمیں کرنا کیا ہے اور کب اس عمل کو انجام دینا ہے کیا وقت ہوگا تو دیکھیں مومنین ستائیس رجب کی شب جو کی بہت فضیلت والی شب ہے شب ستائیس رجب جو بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے ہمیں یوں ہی سو کر آرام فرما کر کھونا نہیں ہے اس سے ہمیں محروم نہیں رہنا ہے بلکہ آج کے شب یہ عمل جس کا ذکر آج کی ویڈیو میں ہونے والا ہے اسے انجام دے کر اپنی حاجتیں اپنی مرادیں پروردگار عالم کی بارگاہ ہمیں طلب کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد آپ کی دعائیں آپ کی حاجتیں آپ کی مرادیں ضرور بھی ضرور قبول ہوں گی اس بے ستے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات ہے نہایت متبرک رات ہے اور اس رات میں چند آمال کا بھی ذکر کیا گیا ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رجب میں ایک ایسی رات بھی ہے جو ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج چمکتا ہے اور وہ ستائیس رجب کی رات ہے یعنی شب ستائیس ہے جس کے صبح پیغمبر اسلام مبعوس برسالت ہوئے میرے شیعوں میں سے عمل کرنے والے اس شب میں ساٹھ سال کے عمل کا ثواب لکھا جاتا ہے کسی نے عرض کیا کہ اس رات کا عمل کیا ہے تو امام نے فرمایا کہ جب نماز عشاء بجا لا چکے اور بستر استراحت پر چلے جائے ناظرین بس یہیں سے عمل کا ذکر شروع کرنے جا رہی ہوں میں عمل کا پورا طریقہ بتا رہی ہوں کہ کرنا کیا ہے مومنین کہ سب سے پہلے اس میں غسل کو ضرور بزرور انجام دینا ہے سب سے پہلے غسل کرنا ہے شب میں یعنی خود کو پاک و صاف کریں اور اس کے بعد جب نمازیں مغرب اور عشاء کا وقت ہو جائے گا تو مغربین کی نماز کو ادا کر لینا ہے مغرب عشاء کی نماز کو پڑھنے کے بعد سو جائیں سو جانا ہے اور آدھی رات سے قبل بیدار ہو کر اب عمل کو انجام دینا ہے عمال کس طرح سے انجام دینا ہے کہ بارہ رکت نماز بجا لائیں وضو کر لیں وضو کے بعد بارہ رکت نماز بجا لائیں اور نماز کا طریقہ یہ ہوگا کر لیں کہ نماز پڑھتا یا پڑھتی ہوں شب ستائیس کی قربطن اللہ اسی نیت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے بارہ رکت نماز پڑھنی ہے اور پہلی رکت میں سورہ حمد پڑھنا ہے اور سورہ حمد کو ختم کر کے ایک چھوٹے سے سورہ کا انتخاب کر لیں مثلا سورہ توحید یا سورہ کوسر یا پھر سورہ قدر اس کا آپ انتخاب کر لیں سورہ حمد کے بعد ایک چھوٹا سورہ اس کی اقتلاوت کرنا ہے یعنی کہ بارہ رکت نماز اسی طرح سے پڑھنی ہے نماز پڑھ لیں نماز سے فارغ ہو جائیں تشہد و سلام سے فارغ ہو جائیں تو بیٹھ کر سکون و اتمینان کے ساتھ بنا کسی سے کلام کیے ہوئے سورہ حمد کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اور معوزتین کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اور قل ہو اللہ احد اور قل یا ایوہل کافرون ان میں سے ان دونوں سورے کو سات سات مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد سات مرتبہ انہا انزلنا اور سات مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت کرنی ہے اور جب یہ تمام چیزیں پڑھ لیں گے سات دفعہ سورہ الحمد سات دفعہ معوزتین سات دفعہ قل ہو اللہ احد سات مرتبہ قل یا ایوہل کافرون انہا انزلنا آیت القرصی جب ان سب کی تلاوت کر لیں گے تو یہ ایک دعا ہے جس کا ذکر میں کر رہی ہوں اور یہ آپ کے اسکرین پر بھی موجود ہے آپ آسانی سے اسے دیکھ کر اس کے تلاوت کر سکتے ہیں جب ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اس دعا کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لم يتقذ ولدا ولم يکل لہو شریط فی الملک ولم يکل لہو ولي من الظل وکبره تکبیرا اللہم انی اسالکا بمعاقد اززکا اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا ہے جو بھی حاجتیں ہیں جو بھی مرادیں ہیں جو خواہشیں ہیں اسے رب العالمین کے بارگاہ میں دستِ عدب کو جوڑ کر مانگیں اللہ سے شب کی تاریخی میں تنہائی میں اس وقت کہ جب تمام لوگ سو رہے ہوں اور آپ شب کی تنہائی میں رات کے تاریخی میں رب العالمین کے بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کر رہی ہیں نماز پڑھنے تو بس اس وقت اس عمل کو انجام دینے کے بعد دعا کریں ہاتھوں کو بلند کر کے انشاءاللہ آپ کی مرادیں ضرور بھی ضرور پوری ہوں گی اور مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور بھی ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اس عمل کو انجام دیتے ہی انشاءاللہ آپ کی تمام مرادیں ضرور بھی ضرور قبول ہوں گی آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک کریں کومنٹ کریں اور انسٹاگرام پہ ہمیں اپنے سوال بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں فقط و السلام خدا حافظ